اگر آپ کو واقعہ سنوں گا ایک صحابی رسول کا جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن اوف حضرت عبد الرحمن ابن اوف وہ شخصیت ہے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے اور اپنا کل اساسات تمام دولت تمام چیزیں مکہ میں چھوڑائے تھے کیونکہ یہ وہ صحابہ میں شامل تھے جن کو جان کا خطرہ تھا تو اللہ کے رسول پر یہ حکم پانے لوگوں نے ہجرت کی اور اپنا تمام سرمایہ مکہ میں چھوڑتا اس دوران رسول اللہ خود مدینہ میں موجود تھے اور جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے اللہ کے رسول مدینہ کے لوگوں کے ساتھ ہر مکہ سے آنے والے ہجرت کرنے والے شخص کو بھائی بنا رہے تھے کہ یہ تمہارا بھائی یہ تمہاری ذمہ داری یہ تمہاری ذمہ داری اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن ابن اوف جب مدینہ چریف آئے تو اللہ کے رسول نے آپ کو بھی ایک صحابی رسول کا ساتھی رہا وہ جو صحابی تھے انہوں نے سب سے پہلے پیشکش کی حضرت عبد الرحمن ابن اوف کو کہ عبد الرحمن میرے دو باگ ہیں ایک باگ سے میں وڈرا ہوتا ہوں وہ آپ سمائے دیئے آپ کام کیجئے اس کے اوپر اس سے آپ اپنا ازگار سمائے دیئے سخابت اور قربانی اس قدر بڑھی تھی صحابیوں میں کہ انہوں نے کہا عبد الرحمن میری دو بیویاں ہیں میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں آپ اس سے نکال کر لیے عبد الرحمن ابن اوف ان کا میار ہی ہوتا ان کا سٹینڈرڈ ہی ہوتا انہوں نے کہا آپ بہت شکریہ آپ نے مجھے آفر کی بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے بھائی آپ مجھے منٹی کا رستہ لکھائیے آپ مجھے بتائیے منٹی کون سے رستہ جاتا ہے بزار کی طرف کون سے رستہ جاتا ہے صحابی رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا ہوں سیدھا بزار میں دیتا ہے عبد الرحمن ابن اوف نے وہاں سے تجارت شروع کیا کام شروع کیا اور کام کا یہ عالم ہو گیا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی دولت سنبھالنا مشکل ہو گیا اتنے پیسے حضرت عبد الرحمن ابن اوف نے کمائے ایک دن کچھ پیسے کمائے تو اس میں سے کچھ ریال کچھ درم لے کے رسول اللہ کی باردام میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں نے کچھ پیسے کمائے گا میں خیرات کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے پوچھا رجب بھائی گھر میں کیا مال چھوڑا ہے تو کہا یا رسول اللہ اتنا ہی مال گھر میں چھوڑا ہے جتنا آپ کو پیش کر دوں تو اللہ کے رسول نے دعا دی کہ جاؤ رحمان اب تم رحمان کے تاجر ہو یعنی ان کو یہ ٹائٹل ملا عبد الرحمن کو کہ آپ رحمان کے تاجر ہیں حضرت عبد الرحمن ابن اوف چھوڑتے صحابی لکھوں جس وجہ سے میں نے ان کو چود کیا ہے کہ یہ واقعہ آپ کو سناوں گا حضرت عبد الرحمن ابن اوف اقبال بھائی ان صحابہ میں تھے جن کو دنیا میں جنر کا ٹائٹل دے بھی آ گیا تھا یعنی آپ آپ اشرہ مبشرہ کے دس صحابہ اکرام میں شامل تھے ان لوگوں میں شامل تھے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی بتا دیا گیا تھا بتا دیا تھا کہ آپ جنر کی ہوگئے عبد الرحمن ابن اوف کی دولت کا عالم یہ تھا ہم سب جانتے ہیں نا بلگر کی دولت بہت زیادہ ہے میں آپ کو چیلنج میں بتا رہا ہوں حضرت عبد الرحمن ابن اوف چوتہ سو سال گزر جانے کے بعد آج تک دنیا کی امیر ترین شخص ہے کلکلیشنز میں آپ کو بتا توں عبد الرحمن ابن اوف جب دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو آپ کی گولت کا جو تخمینہ ہے that was 3 billion 10 crore 20 lakh دھرم اور وہ یہ جو 3 نرد 10 crore 20 lakh دھرم ہے نا یہ نوٹ نہیں فرقانت نہیں یہ پجارت ہوتی تھی گولڈ میں اور ایک جو دھرم ہوتا تھا اس کا وضن ساڑے چار ماسے سونے کے برابر ہوتا تھا میں نے اپنے گولت سے پوچھا ایک ماسہ سونہ کتنے کا بنتا ہے تو وہ آج کا چودہ ہزار روپے کا بنتا ہے یعنی آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو وہ چھ سو بلین ڈالر سے زیادہ عمان بنتی ہے آج کی چھ سو ارد ڈالر سے یعنی چھ ہزار ارد روپے سے نہیں زیادہ وہ آج کے بنتے ہیں تو آج کی دنیا تک عبد الرحمن اتنے ہو سب سے امیر کریم شخص ہیں ایک دن آپ کا ایک کافلہ رجب بھائی مدینہ میں انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہاں دھوڑ رہی ہے پانچ سو اونٹھوں پر مگنی آپ کا یہ کافلہ ہے کجارتی کافلہ جب مدینہ میں انٹر ہوتا ہے تو شور پڑ جاتا ہے کیا کہ کیا ہو رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ لوگوں کو بھیجتی ہے کہ یار اپنا جا کے دیکھو یہ شور جس چیز ہے کی کیا ہو رہا ہے تو لوگوں نے بتایا جی کہ یہ حضرت عبد الرحمن کا کجارتی کافلہ ہے جو کہ پانچ سو اونٹھوں پر مگنی ہے پانچ سو اونٹھوں کا مطلب ہم آسان لفظوں میں پانچ سو فرق لے جاتا ہے صحاوت کا عالم یہ تھا کہ مدینہ میں ان دنوں کہہ پڑا گا پانچ سو اونٹھوں پر مگنی جو کافلہ ہے مدینہ میں انٹر ہوتا ہے اور پانچ سو کا پانچ سو خیرات کر دیا جاتا ہے یعنی صحاوت کا بھی یہ عالم ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابنی اوف کو اللہ کے رسول نے یہ بات کہی عبد الرحمن یعنی جو نصیحت کی کہ تم کوشش کیا کرو غلاموں کو عذاب کرو کتنے غلام عذاب کی ہوں گے عبد الرحمن میں تھے تیس ہزار غلام جہاں پہ اسلام کو ضرورت پڑی دولت کی جہاں پہ ضرورت پڑی جہاں پہ ضرورت پڑی خیرات کی عبد الرحمن ابن اوف سب سے آگے ہیں تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ جو میں نے آپ کو رقم بتائی ہے یہ وہ ہے جو سب خرچ کر دینے کے بعد موجود تھی آپ کی چار بیلیاں تھی بیلی کے حصے میں آٹھوں حصہ آپ ہے جہاں دات کا دولت کا گھوڑوں کا اونٹوں کا سونے کا یعنی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جو صرف سونا تھا جو صرف گولڈ تھا جو ٹائز بنیدی تھی ایک ایک بیوی کے حصے میں جو آٹھمہ حصہ گولڈ کا آیا اس کو سوپہ مضبور شروع ہوئے آریوں سے کاٹنا اور زہر کی نماز ہوگی ہے اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نمازا تھا رکھا جو الگ پر جو چود جو اس ب kannst جو نمازا من زہر